تو آج کی اس ویڈیو میں ان اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ریال اے پارٹنر ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میری جینر پر نیو ہیں تو پلیز میری جینر کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیزہ خان اور دانش تیمور آئیزہ خان نے اپنی محنت کی دم پر بہت زیادہ نام کمایا ہے آئیزہ خان کی شادی دوہزار چودہ میں پاکستان کے کامیاب ترین اداکار دانش تیمور کے ساتھ ہوئی ہے ان دونوں کی لب میں رشتی اور ابھی تک ان دونوں کی شادی کو نو سال ہو چکے ہیں آئیزہ خان اور دانش تیمور کے دو بچے بھی ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں تو نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں حبا بخاری این ارئیس خان اداکارہ حبا بخاری اپنی خوبصورت اداکاری کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور یہ دونوں ایک خوشگوار میری ڈائیب گزار رہے ہیں تو نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں احسن خان ان پاتمہ خان احسن خان پاکستانی ڈراما انڈریسٹری کا وہ نام ہے جو کسی تارپ کا محتاج نہیں احسن خان کی شادی پاتمہ خان کے ساتھ ہوئی جو کہ احسن خان کی پہلے سی ایک اچھی دوست تھی پاتمہ خان کی تعلق شعبیز انڈریسٹری سے نہیں ہے احسن خان اور پاتمہ کے تین بچے ہیں جن میں سے ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں نمبر پور پر بات کرتے ہیں اکر آزیز ان یاسر حسین اکر آزیز پاکستانی ڈراما انڈریسٹری کی ایک کامیاب اداکارہ ہے اکر آزیز کو یاسر حسین نے دوہزار اٹھار کے ایوارڈ شو میں پروپولز کیا تھا اور پھر ان کی شادی یاسر حسین کے ساتھ دوہزار بیس میں ہو گئی اور اکر آزیز کی شادی بیس سال کے عمر میں ہوئی تھی اور ابھی ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے اور یہ دونوں ایک بیوسرے کے ساتھ ایک خوبصورت ملائب گزار رہے ہیں تو نمبر پور بات کرتے ہیں زارہ نور عباس این اصد صدیقی اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے پاکستانی شو بیس انڈریسٹری میں اپنا نام بنانے والی اداکارہ زارہ نور عباس کی شادی ایک کامیاب اداکار اصد صدیقی کے ساتھ ہوئی اور ان کو کئی بار آن سکرین بھی دیکھا گیا ہے جو محبت کی ایک خوبصورت مثال ہے تو نمبر سکس پر بات کریں گے ایمن خان این منیب بٹ ایمن خان کی شادی اپنے ساتھ ہی اداکار منیب بٹ کے ساتھ ہوئی ان کی شادی نومبر دوزار اٹھارہ میں ہوئی اور ابھی تک ان کے شادی کو پانچ سال پورے ہونے والے ہیں اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک خوبصورت بیٹی سے بھی نوازا ہے اور یہ دونوں ایک خوبصورت ملائب گزار رہے ہیں تو نمبر سن پر بات کرتے ہیں سارہ خان این پلک شبیر اداکارہ سارہ خان کسی تاروب کے محتاج نہیں ان کی شادی سال دوزار بیس میں پاکستانی سنگر پلک شبیر کے ساتھ ہوئی ان دونوں کی لاب میریج ہے اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہیں ابھی تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوبصورت ملائب گزار رہے ہیں تو نمبر ایٹ پر بات کرتے ہیں وحاج علی ان سنہ فاروق تیرے بن رامہ سیدر میں بہترین اداکاری کرنے والے اداکار وحاج علی کی شادی سنہ فاروق کے ساتھ مارڈ دوزار سولہ میں ہوئی ان کی لاب میریج ہے سنہ فاروق کا تعلق شبیر انڈری سے نہیں ہے سنہ فاروق اور وحاج علی کا ملاقات سما ٹھیک ایک پروگرام میں ہوا تھا اللہ پاک میں ان دونوں کو ایک بیٹی سے بھی نوازا ہے اور ابھی یہ دونوں ایک خوبصورت ملائب گزار رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو چیڑے گئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکو بائیس تینکس پار وچنگ